بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد زاہید ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عارب نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے میننگ کیا ہے پلیز رہنمائی فرما دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کہ جو نام آپ نے پوچھا ہے عارب یہ عائن کے ساتھ آتا ہے عارب اور عارب اس کے معنی آتے ہیں ایک معنی تو اس کے آتا ہے زیادہ پانی اور ایک معنی عارب کیا آتے ہیں صاف پانی ہونا یعنی صاف و شفاف پانی ہونا اس کو بھی عارب کہتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک معنی عارب کیا آتے ہیں جزیرہ عرب کا باشندہ عرب کا رہنے والے عرب کا جو باشندہ ہوتا ہے اس کو بھی عارب کہتے ہیں تو جتنے بھی اس کے معنی بیان کی گئے ہیں اور جتنے بھی معنی اس کے لغت کے اندردے رکھیں تمام کے تمام معنی کے اعتبار سے عارب نام رکھنا بلکل صحیح ہے بلکل درست ہے یہ نام ہم اپنے بچے کا بلکل رکھ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کے انبیاء کرام نبیوں کے نام پر رکھیں یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سمو بی اسمائل انبیاء کہ اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر رکھو اور صحابہ کرام کے ناموں پر اس طرح کے نام رکھیں تو اور زیادہ بہتر ہے باقی عارب نام بھی رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے یہ نام بلکل ہم رکھ سکتے ہیں فقط فاللہ عالم